الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا مکانا نبی جم و آدم بین المائی والطین اما بعقد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس کی دو قسمیں ہیں قیاس اقترانی قیاس استثنائی قیاس اقترانی اس قیاس کو کہتے تھے جس میں نتیجہ یا نتیجہ کی نقیز بیعینی ہی مذکور نہ ہو اس کی تفصیل ہم پر چکے ہیں آج ہم قیاس استثنائی کے بارے میں پڑھیں گے قیاس استثنائی سے نتیجہ نکالنے کے طریقے کیا ہیں آئیے ہم اس کے سلسلے میں پڑھتے ہیں تو دیکھیں قیاس استثنائی وہ قیاس جس میں نتیجہ یا نتیجہ کی نقیز بیعینی ہی مذکور ہو جس قیاس میں نتیجہ اگر نتیجہ بیعینی ہی مذکور نہ ہو تو فی نتیجہ کی نقیز کم سے کم بیعینی ہی مذکور ہو یعنی دونوں میں سے یا تو نتیجہ بیعینی ہی مذکور ہو یا فی نتیجہ کی جو نقیز ہے وہ بیعینی ہی مذکور ہو اور ساتھ ساتھ میں حرف استثناء بھی ہو یہ فرما رہے ہیں وہ قیاس جس میں نتیجہ یا نتیجہ کی نقیز بیعینی ہی مذکور ہو نیس اس میں حرف استثناء بھی مذکور ہو اس قیاس کو کہیں گے قیاس استثنائی فائدہ میں بتلا رہے ہیں کہ اس قیاس میں پہلا قضیہ شرطیہ اور دوسرا قضیہ حملیہ ہوتا ہے پہلا قضیہ جو ہوتا ہے اس قیاس کا قیاس استثنائی کا پہلا قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اور دوسرا قضیہ حملیہ ہوتا ہے جیسے مثال میں دیکھیں دیکھیں یہ پہلا قضیہ ہے جو کہ شرطیہ ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا یہ قضیہ شرطیہ ہے لیکن الشمس طالعتن یہ قضیہ حملیہ ہے لیکن حرف استثناء ہے اور الشمس طالعتن یہ جو ہے دوسرا قضیہ ہے اور یہ قضیہ حملیہ ہے تو نتیجہ کی نکلے گا فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا لیکن سورج طلوع ہے ذہر سے باتا ہے دن موجود ہوگا فرما رہے ہیں نتیجہ نکلے گا فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ وضح حج فرما رہے ہیں اس مثال میں نتیجہ فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ بِعَيْنِهِ قَضِعِكِ مُقَدْمَات میں موجود ہے لہذا یہ قیاس استثنائی ہے دیکھیں اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے کیا ہے نتیجہ فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ دیکھیں پہلے مقدمے میں فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ کا لفظ ہے پہلے مقدمے میں فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ کا لفظ موجود ہے جو کی نتیجہ ہے یہ پہلے مقدمے میں مذکور ہے تو اس لئے اسے کہیں گے قیاس استثنائی یہاں فرما رہے ہیں قیاس استثنائی کی اقسام قیاس استثنائی کی اقسام کو بیان کرنے لگے ہیں قیاس استثنائی کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا اس کی دو قسمیں ہیں قیاس استثنائی کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک اتصالی نمبر دو انفیسالی قیاس استثنائی اتصالی قیاس استثنائی انفیسالی ہر ایک کی تعالی بیان کر رہے ہیں دیکھیں قیاس اتصالی وہ قیاس استثنائی جس کا پہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ ہو جس قیاس استثنائی کا پہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ ہوگا اسے ہم قیاسِ استثنائی اتصالی کہیں گے کیونکہ اس کا جو پہلا مقدمہ ہے یہ شرطیہ متصلہ ہے اسی وجہ سے ہم اسے اتصالی کہیں گے جیسے مثال دیکھیں قُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ تَعْلِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ لَاكِنَّ الشَّمْسَ تَعْلِعَةٌ تو نصیحہ نکلے گا کیا الناحر موجود اس مثال میں دیکھیں جو پہلا مقدمہ ہے یہ شرطیہ متصلہ ہے قُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ تَعْلِعَةً فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ یہ شرطیہ ہے اور شرطیہ میں ساتھ ساتھ متصلہ ہے شرطیہ کے جو قسم ہے متصلہ یہ شرطیہ متصلہ ہے اس وجہ سے اسے اتصالی کہیں گے متصلہ کسے کہتے تھے قضیہ شرطیہ متصلہ کسے کہتے تھے اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا تو پریشانی ہوگی قضیہ شرطیہ متصلہ اس قضیہ کو کہتے تھے جس میں ایک قضیہ کو ماننے کے بعد ایک قضیہ کو تسلیم کر لینے پر دوسری قضیہ کے ثبوت کا یا نفی کا حکم لگایا گیا اسے کہتے تھے قضیہ شرطیہ متصلہ تو جس قضیہ کے جس قضیہ جس قیاس استثنائی میں اہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ ہوگا اسے اتصالی کہیں گے یعنی قیاس استثنائی اتصالی کہیں گے نمبر دو قیاس انفیصالی وہ قیاس استثنائی جس کا پہلا مقدمہ شرطیہ منفصلہ ہو جس قیاس استثنائی کا پہلا مقدمہ شرطیہ منفصلہ ہوگا اسے انفیصالی کہیں گے کیونکہ اس کا پہلا مقدمہ جو ہے منفصلہ ہے اسی وجہ سے اسے انفیصالی کہیں گے جیسے مثال دیکھیں دیکھیں پہلا جو مقدمہ ہے یہاں پہ پہلا مقدمہ یہ کیا ہے یہ قضیہ شرطیہ میں سے جو دوسری قسمی تھی منفصلہ منفصلہ ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے اس قیاس میں پہلا مقدمہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے اسی وجہ سے اسے ہم قیاس استثنائی انفیصالی کہیں گے اچھا قضیہ شرطیہ منفصلہ کسے کہتے تھے جس میں منافات یا عظم منافات کا حکم لگایا گیا ہو مقدم عطالی کے درمیان منافات یا عظم منافات کا حکم لگایا گیا ہو یا ان کے درمیان سے منافات اور زدیت کی نفی کر دی گئی ہو اسے کہتے تھے منفصلہ نتیجہ کا نکلے گا حاضل عقدد و لہی سبفردن یعنی مثل میں فرما رہے ہیں کہ یہ عدد جو ہے کسی بھی عدد کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے یعنی یہ تو جفت ہے یا فرد ہے لیکن یہ زوج ہے یعنی جفت ہے تو نتیجہ کا نکلے گا تو یہ عدد ہے یہ فرد نہیں ہے جب جفت ہے تو فرد نہیں ہے اب یہاں سے نتیجہ نکالنے کے طریقے کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم قضیہ ہم قیاسِ استثنائی سے کس طرح نتیجہ نکال سکتے ہیں قیاسِ استثنائی سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا کس طرح نکالیں گے اسے بیان کر رہے ہیں قیاسِ اتصالی میں نتیجہ نکالنے کا طریقہ کیونکہ قیاسِ استثنائی کی دو قسم ہوئیں اتصالی اور انفیسالی تو پہلے اتصالی سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں پھر انفیسالی سے قیاس استثنائی انفیسالی سے نتیجہ نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا پھر اسے بیان کریں گے تو آئیے پہلے ہم قیاس اتثالی سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ پڑھ لیتے ہیں جب قیاس میں پہلا قضیٰ متصلہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی قیاس اتثالی کہتے ہی اسے ہیں جس قیاس میں پہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ ہو وہ فرما رہے ہیں جب قیاس میں پہلا قضیہ متصرہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی دیکھیں نمبر ایک اگر عین مقدم کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ عین تالی ہوگا اگر عین مقدم کا جو مقدم ہے اگر اسی کا استثناء کر دیا گیا ہو تو فی نتیجہ جو نکلے گا وہ عین تالی ہوگا جیسے تو اس کا نتیجہ نکلے گا دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر سورج تلو ہوگا تو دن موجود ہوگا یہ پہلا قضیہ ہے اور قضیہ متصلہ ہے لیکن دوسرا قضیہ میں کہا جا رہے لیکن سورج تلو ہے تو نتیجہ نکلے گا کہ دن موجود ہے یہاں پہ دیکھیں پہلا قضیہ جو ہے انکانت الشمسو تالیعتن فالنہار موجودن یہ پہلا قضیہ ہے اور متصلہ ہے اس میں جو مقدم ہے اس قضیہ میں جو مقدم ہے انکانت الشمسو تالیعتن یہ مقدم ہے تو یہاں پہ مقدم کا استثناء کیا گیا ہے کیا کہا جا رہا ہے لیکن الشمسو تالیعتن تو مقدم کا استثناء کیا گیا ہے نا مقدم کیا تھا الشمسو تالیعتن تو اسی کا استثناء کر کے کہا جا رہا ہے لیکن الشمسو تالیعتن تو نتیجہ نکلے گا عائنِ تالی تالی کیا تھا فَنَّهَرُ مَوْجُودٌ یہ تالی تھا تو تالی ہی نتیجہ بن جائے گا فر کہیں گے کہ النَّهَرُ مَوْجُودٌ یہ نتیجہ ہے نمبر دو دوسری صورت کیا ہوگی اگر نقیزِ تالی کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ نقیزِ مقدم ہوگا اگر نقیزِ تالی کا استثناء کریں یعنی تالی کا استثناء نہ کریں بلکہ تالی کی جو نقیز ہے اگر ہم اس کا استثناء کریں تو نتیجہ جو ہوگا یہ نقیزِ مقدم ہوگا دیکھیں مثال دیکھیں جیسے انکانتِ شمسُ تالیعَتًا فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ لَاكِنَّ النَّهَارَ لَيْسَ بِي مَوْجُودٍ تو نتیجہ کا کیا الشمسُ لَيْسَ بِي تالیعَتٍ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا یہ پہلا قضیہ ہے اور قضیہ شرطیہ متصلہ ہے اس میں انکانتِ شمسُ تالیعَتًا یہ مقدم ہے فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ یہ تالیع ہے دیکھیں یہاں پہ لَاكِنَّ الشمسُ لَيْسَ بِي مَوْجُودٍ یہاں پہ جو تالیع تھا پہلے قضیہ کی جو تالیع تھی کیا تھی فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ یہ پہلے قضیہ کی تالیع تھی اس تالیع کو تالیع کی جو نقیز ہے اس کا استثناء کیا جا رہا ہے یہاں پہ نہ مقدم کا استثناء کیا جا رہا ہے اور نہ تالیع کا استثناء کیا جا رہا ہے بلکہ تالیع کی جو نقیز ہے تالیع کیا ہے فَنَّهَارُ مَوْجُودٌ تو اس کی نقیز کیا گی لَيْسَ بِي مَوْجُودٍ فَنَّهَارُ لَيْسَ بِي مَوْجُودٍ اس کی نقیز ہوگی تو اس کی نقیز کا استثناء کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے لَاكِنَّ النَّهَارَ لَيْسَ بِمَعْجُودٍ تو جب نقیزِ تالی کا استثناء کیا گیا تو جواب بھی جو ہوگا وہ نقیزِ مقدم ہوگا مقدم کیا ہے؟ کانتِ شمسُ تالیعاتن یہ مقدم ہے تو جب اس کی نقیز لیں گے تو کیا ہوگا؟ الشمسُ لَيْسَ بِتَالِعَاتٍ سورج تلو ہے اس کی نقیز ہوگی؟ سورج تلو نہیں ہے تو نتیجہ وہی نکلے گا یعنی اگر ہم نقیزِ تالی کا استثناء کریں گے تو جو نتیجہ ہوگا وہ نقیزِ مقدم ہوگا چلیے اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں قیاسِ انفیسالی میں نتیجہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ قیاسِ انفیسالی سے کس طرح نتیجہ نکالیں گے؟ اسے بیان کرنا لگے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ قیاسِ انفیسالی یعنی اس قیاس کو کہتے ہیں جس میں قضیہ جو پہلا قضیہ منفصیلہ ہو پہلا قضیہ منفصیلہ ہو اس قیاسِ انفیسالی کہتے ہیں استثنائی انفیسالی کہتے ہیں تو پھر منفصیلہ کی تین قسمیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ منفصیلہ کبھی حقیقیہ ہوتا ہے منفصیلہ کبھی معنی عدل جمعہ ہوتا ہے منفصیلہ کبھی معنی عدل خلو ہوتا ہے جیسا کہ آپ اسے پہلے پڑھ چکے ہیں تو یہاں پہ تمام صورتے پائیں جائیں گی اب یہ ایسا ہوگا کہ قیاس کا جو پہلا قضیہ ہوگا منفصلہ حقیقیہ ہوگا کبھی ایسا ہوگا کہ وہ منفصلہ معانیعت الجمعہ ہوگا کبھی ایسا ہوگا کہ وہ منفصلہ معانیت الخل ہوگا تو تینوں صورتوں میں کس طرح ہم نتیجہ نکالیں گے تینوں کو بیان کریں گے دیکھیں پہلے بیان کر رہے ہیں جب قیاس کا پہلا قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہو پہلا قضیہ جب شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہو تو اس کے نتیجہ نکالنے کے رتیجہ کی مندجہ زل چار صورتیں ہوں گی جب قیاس کا جو پہلا قضیہ ہے وہ اگر شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہو حقیقیہ کسے کہتے تھے جس میں صدقن اور قذبن حکم لگایا گیا ہو جس میں صدقن اور قذبن کس چیز کو ثابت کیا گیا ہو صدقن سے مرات کیا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمعہ بھی نہ ہو سکتے ہوں دونوں ایک ساتھ جدہ بھی نہ ہو سکتے ہوں جس قضی میں مقدم اطالی کے درمیان صدقن اور قذبن دونوں اعتبار سے حکم لگایا گیا ہو اسے کہیں گے حقیقیہ یعنی دونوں ایک ساتھ جمعہ بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں ایک ساتھ جدہ بھی نہیں ہو سکتے دونوں میں سے ایک پیانانا ضروری ہے دیکھیں نسیجہ کیسے نہیں کہا لیں گے چار صورتیں بنیں گی پہلی صورت کیا ہے کہ اگر عین مقدم کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ عین تعلی ہوگا عین مقدم کا اگر استثناء کر دیا گیا ہو قذبن فصل حقیقیہ میں اگر عین مقدم کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ عین نقیزہ نتیجہ جو ہوگی وہ نقیز تعلی ہوگی عین مقدم کا استثناء کریں گے تو نتیجہ نقیز تعلی ہوگا جیسے مثال دیکھیں واضح ہو جائے گی بات یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو زوج ہے یہ عدد یا تو جوز ہے یا فرد ہے یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے تو یہاں پہ زوج مقدم ہے اور فرد تعلی ہے زوج مقدم اور فرد تعلی تو یہاں پہ عین مقدم کا استثناء کیا گیا اور کہا گیا لیکن نہو زوجن لیکن نہو زوجن زوج مقدم تو اس کا استثناء کیا گیا تو نتیجہ نکلے گا نقیز تعلی اور کہیں گے فہوا لئیسہ بھی فردن فرد یہ کہا تھا تعلی تھا تو اس کی نقیز لائیں گے لئیسہ فرد فرد کی نقیز لئیسہ فرد اس طرح کہیں گے فہوا لئیسہ بھی فردن اور ایک مطابق دیکھیں مثال یہ عدد کوئی بے عدد لینے یا تو زوج ہے یا فرد ہے یا تو جفت ہے یا فرد ہے لیکن وہ جفت ہے یعنی مقدم کا استثناء کر دیا گیا تو جو نتیجہ ہوگا وہ نقیز تالی ہوگا نتیجہ ہوگا وہ نقیز تالی ہوگا یعنی وہ فرد نہیں ہے زوج ہے تو فرد نہیں ہے جائر سے بات ہے دونوں میں تو ایک ہوگا نا دونے ایک ساتھ جمعہ نہیں ہو سکتے تو جب زوج ہونا یعنی جفت ہونا ثابت ہو گیا تو فرد نہیں ہو سکتا فرد ہونے کی نفی کی جائے گی تو یہ نقیز تالی جو ہوگا اس کا جواب ہوگا نتیجہ ہوگا دوسرے صورت یہ ہوگی کہ اگر عائن تالی کا استثناء کیا گیا ہو پہلی صورت کیا تھی کہ عائن مقدم کا استثناء کیا گیا ہو دوسرے صورت کیا ہے کہ اگر عائن تالی کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ نقیز مقدم ہوگا عین تعلی کا اگر ہم استثناء کر دیں گے تو نتیجہ جو نکلے گا وہ عین نقیز مقدم بکلے گا عین تعلی کا استثناء کریں گے تو جواب نتیجہ یہ نقیز تعلی ہوگی نقیز مقدم ہوگا مقدم کی نقیز ہوگی کیونکہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے جب استثناء کر دیا گیا مقدم کا عین تعلی کا جب استثناء کر دیا گیا تو پھر جو جواب ہوگا یہ مقدم کی نقیز ہوگی نتیجہ جو ہوگا مقدم کی نقیز ہی ہوگا جیسے مثال دیکھیں یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد تو زوج یہ مقدم ہے فرد یہ تعلی ہے یہاں پہ عین تعلی کا استثنہ کیا گیا ہے تعلی فرد ہے تو اس کا استثنہ کیا گیا اور کہا گیا لیکن نہو فرد تو اس کا نتیجہ آئے گا فہوا لیسا بجوزین تو وہ جفت یعنی جوز نہیں ہے کیونکہ جب دوسرا فرد ہونا ثابت ہو گیا تو جوز نہ ہونا یہ بھی ثابت ہو گیا کیونکہ یہ ایک وقت میں فرد بھی ہو اور جوز بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ حقیقی ہے آپ نے پڑھا کہ قضی حقیقی اسے کہتے ہیں جو ایک ساتھ جمعہ بھی نہ ہو سکتے ہوں جس میں اور ایک ساتھ جدہ بھی نہ ہو سکتے ہوں مقدم تعلی ایک ساتھ جمعہ بھی نہ ہو سکتے ہوں جدہ بھی نہ ہو سکتے ہوں جب اس کے لئے تعلیق ہونا ثابت ہو گیا جب اس کے لئے فرد ہونا ثابت ہو گیا تو زوج ہونے کی نفی ہو گئی یعنی جوز نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ زوج یہ ہے مقدم اس کی نقیز لائیں گے لئیسا جوز فہوا لئیسا بھی جوز یہ اس کا نتیجہ ہوگا تیسری صورت یہ ہے کہ اگر نقیز نقیز سے مقدم کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ غینے تعلی ہوگا اگر مقدم کا استثناء نہ کیا جائے بلکہ مقدم کی جو نقیز ہے اس کا استثناء کر دیا جائے تو نتیجہ غینے تعلی ہوگا جیسے مثال میں دیکھیں واضح ہو جائے گی بات حاضل عدد اما زوجن او فردن یہ عدد یا تو زوج یعنی جفت ہے یا فرد ہے تو جوج جو ہے یہ مقدم ہے فرد یہ تعلی ہے تو مقدم کا استثناء کرتے ہوئے مقدم کی نقیز کا استثناء کرتے ہوئے اس طرح کہا گیا لیکن نہو لیسا بھی جوزن جوز یہ مقدم تھا تو لیسا کے ذریعے سے اس کو اس کی نقیز بنائی گئی اور پھر اس کا استثناء کیا گیا کہا گیا لیکن نہو لیسا بھی زوجن لیکن وہ زوج نہیں ہے لہذا اس کا نتیجہ ہوگا ہوا فردن وہ فرد ہے یہ اس کا نتیجہ ہوگا جو کہ اینے تعلی ہے تعلی کیا تھا او فردن فرد ہونا یہ تعلی تھا تو جو نتیجہ نکل دہا ہے وہ عینے تعلی نتیجہ نکل دہا ہے کیونکہ کیونکہ جو استثناء کیا گیا ہے نقیز مقدم کا استثناء کیا گیا ہے مقدم کی نقیز کا استثناء کیا گیا تو جواب عینے تعلی ہوئی نتیجہ عینے تعلی ہوا نمبر چار چوتھی سورت بتا رہے ہیں قضیعہ منفصلہ حقیقیہ میں چوتھی سورت کیا ہو سکتی ہے اگر نقیز تعلی کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ عائنِ مقدم ہوگا یعنی مقدم کا استثنائی کیا جائے بلکہ جو تعلی ہے تعلی کا ب استثنائی کیا جائے بلکہ تعلی کی جو نقیز ہے نقیز تعلی کا استثناء کر دیا جائے تو نتیجہ جو نکلے گا یہ عائنِ مقدم ہوگا جیسے مثال میں دیکھیں یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے زوج مقدم ہے اور فرد تالی ہے تو تالی کی جو نقز ہے تالی کو پر نقز بنایا گیا فرد اس کی نقز ہوگی لئیسا فرد تالی کو نقز بنانے کے بعد تالی کی نقز کا استثناء کیا گیا فرد کی نقز لئیسا فرد فلسطنہ کہا گیا لیکن وہ فرد نہیں ہے تو اس کا نتیجہ ہوگا جب فرد نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے زوج ہوگا یعنی جفت ہوگا تو بھی فرما رہے ہیں یہ عدد یا تو زوج جفت ہوگا یا فرد ہوگا لیکن وہ فرد نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے جفت ہوگا یعنی پر نقز تالی کا استثناء کیا گیا تو نتیجہ جو نکلا وہ عائن مقدم ہوا ہوا جوزن جوز مقدم ہے اور عائن مقدم ہے پورا دیکھیں زوجن ہمہ جوزن یہ عائن ہے مقدم کا عائن ہے نقز نہیں ہے اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ اگر انفیسالی انفیسالی میں جو کیونکہ انفیسالی کیسے کہتے ہیں جس میں پہلا مقدمہ قضیہ منفصلہ ہو اور منفصلہ کی تین صورتیں تھیں کبھی حقیقیہ ہوتا تھا کبھی معنیات الجمعہ ہوتا تھا اور کبھی معنیات الخلو ہوتا تھا جب حقیقیہ ہو تو اس کی صورتیں کیسی ہوں گی کس طرح اس سے نتیجہ نکالیں گے ہم پڑھ چکے اب بتلا رہے ہیں کہ اگر منفصلہ معنیات الخلو ہو اگر قضیہ جو ہو منفصلہ معنیات الخلو ہو تو اس سے کس طرح نتیجہ نکالیں گے اسے بتلا رہے ہیں اگر قیاس انفصالی کا پہلا مقدمہ شرطیہ منفصلہ معنیات الخلو ہو تو اس کا نتیجہ دو طرح سے ہوگا دو طرح سے اس کا نتیجہ آئے گا نمبر ایک اگر نقیز مقدم کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ عینے تعلی ہوگا اگر نقیز مقدم کا مقدم کا استثناء نہ کیا جائے بلکہ مقدم کی جو نقیز ہے اگر ہم اس کا استثناء کر دیں تو نتیجہ عینے تعلی ہوگا تعلی کا جو عین ہے عینے تعلی وہی نتیجہ بن جائے گا مثال دیکھیں بات واضح ہو جائے گی جیسے حَذَ شَيْكُوا اِمَّا لَا شَجَرٌ اَوْ لَا حَجَرٌ لَاكِنَّهُ لَيْسَ بِلَا شَجَرٍ تو نتیجہ آئے گا هُوَا لَا حَجَرٌ دیکھیں پہلا یہ سمجھ لیں جس میں مقدم اور تعلی کے ذریمیہ نحوکم قذبن ہو یعنی دونوں ایک ساتھ جودہ نہ ہو سکتے ہوں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمعہ ہو جائیں دونوں کا مقدم اور تعلی کا ایک ساتھ جمعہ ہونا تو ممکن ہو لیکن دونوں کا ایک ساتھ جودہ ہونا ممکن نہ ہو اسے کہتے ہیں مانے تو دخلو تو مثال دیکھیں اِي شَيْا تُو لَا شَجَرٌ ہے یا لَا حَجَرٌ کوئی بھی شَيْا کے بارمہ کہہ رہے ہیں اِي شَيْا تُو لَا شَجَرٌ ہے یا لَا حَجَرٌ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شَيْا لَا شَجَرٌ بھی ہو اور لَا حَجَرٌ بھی ہو یعنی وہ شجر بھی نہ ہو اور حجر بھی نہ ہو دونوں ہی نہ ہو لَا شَجَرٌ اور لَا حَجَرٌ ہو لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شَيْا لَا شَجَرٌ بھی نہ ہو اور لَا حَجَرٌ بھی نہ ہو یعنی دونوں ہو سکتے ہیں لا شجر بھی ہو لا حجر بھی نہ ہو دونوں کے ایک ساتھ جمعہ ہونا لا شجر کا نہ ہونا اور لا حجر کا نہ ہونا دونوں کے ایک ساتھ نہ ہونا تو پایا جا سکتا ہے یعنی جمعہ ہو سکتے ہیں یعنی یہ کہا جا رہا ہے نا کہ امم لا شجر او لا حجر دونوں ایک ساتھ جمعہ ہو سکتے ہیں لا شجر اور لا حجر ایک ساتھ دونوں جمعہ ہو سکتے ہیں لیکن لا شجر اور لا حجر دونوں ایک ساتھ نہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا دونوں ایک ساتھ جدہ نہیں ہو سکتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز لا شجر بھی نہ ہو لا حجر بھی نہ ہو دونوں میں سے ایک تو ہوگا لا شجر یا تو ہوگا یا پھر لا حجر ہوگا دیکھیں لیکن وہ لا شجر نہیں ہے لا شجر یہ کیا تھا مقدم تھا تو جب ہم لا شجر کی نقص بنائیں گے تو کیا بنے گا لیسا بھی لا شجر مقدم تھا کیا لا شجر نقض بنائیں گے تو لئیسا کے ذریعے لئیسا بھی لا شجر نقض ہو گئے تو اس کا استثناء کیا گیا اور کہا گیا لیکنہو لئیسا بھی لا شجرین مقدم کی نقض کا استثناء کیا گیا تو نتیجہ ہوگا ہوا لا حجرون لا حجرون نتیجہ ہوگا نمبر دو اگر نقض تعلیق استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ قیان مقدم ہوگا اگر تعلیقی نقیز کا استثناء کیا جائے تو نتیجہ عمین مقدم ہوگا اسے مثال دیکھیں حاضر شیئی امم لا شجر او لا حجر ایش ہے یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے کوئی بھی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایش ہے یا تو لا شجر ہے یا لا حجر ہے تو پھر نقیز تعلیق کا استثناء کیا گیا اور کہا گیا لیکن نہو لیس بی لا حجر حجر یہ نقیز ہے لا حجر یہ نقیز ہے لا حجر یہ تعلیق ہے تو لا حجر کی نقیز بنائی گئی تو لیسا لا حجر ہوا لا حجر کے ساتھ لیسا دکھا کر کے اس کی نقیز بنائی گئی اور کہا گیا لیکن نہو لیس بی لا حجر نقیز تعلیق استثناء کیا گیا تو جواب نکلا ہوا لا شجر یہ اس کا جواب نکلے گا الحاصل یہ کہ اگر قضیہ جو قیاس کا پہلا قضیہ پہلا مقدمہ اگر شرطی منفصلہ معانیت الخلو ہو اور اس میں اگر نقیز مقدم کا استثناء کیا گیا ہو تو جواب معانی تعلی ہوگا اور اگر نقیز تعلی کا استثناء کیا گیا ہو تو جواب معانی مقدم ہوگا اگر قیاس انفیسالی کا پہلا مقدمہ معانیعت الجمعہ ہو یہ آخر صورت بتا رہے ہیں اگر قیاس انفیسالی کا پہلا مقدمہ معانیعت الجمعہ ہو یعنی جس میں مقدمتالی کے ترمیان صدقا حکم لگایا گیا ہو یعنی دونوں ایک ساتھ جمعہ نہ ہو سکتے ہو لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ جدا ہو جائیں یعنی دونوں ایک ساتھ نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے لیکن دونوں ایک ساتھ پائے جائیں ایسا نہیں ہو سکتا اس کو کہتے ہیں معنیت الجمعہ اگر پہلا مقدمہ معنیت الجمعہ ہو تو اس وقت میں نتیجہ کیسے نکالیں گے رہے ہیں تو اس کا بھی دو طرح سے نتیجہ ہوگا نمبر ایک اگر عائن مقدم کا استثناء کیا گیا ہو تو نتیجہ نقی سے تعلی ہوگا اگر عائن مقدم کا استثناء کر دیا جائے تو فی نتیجہ جو ہوگا وہ نقی سے تعلی ہوگا جیسے ہادا شیو اما شجرن او حجرن لیکن نہو شجرن یہاں پہ دیکھیں ہادا شیو یہ شہ یا تو شجر ہے یا حجر ہے اور استثناء کس کا کیا گیا عائن مقدم کا استثناء کیا گیا یہاں پہ اما شجرن او حجرن میں شجر مقدم ہے اور حجر تعلی ہے تو عائن مقدم کا استثناء کیا گیا اور کہا گیا لیکن نہو شجرن شجر کا استثناء کیا گیا عائن مقدم کا استثناء کیا گیا تو جواب ہوگا فہوا لئیس بی حجرین یعنی نقی سے تعلی تعلی کیا تھا حجر حضر کے ساتھ لئی سے لگا کر کے اس کی نقی سے بنائی گئی پھر اس کو نتیجہ بنا دیا گیا کیونکہ جب یہ ثابت ہو گیا یعنی جب شجر ہو گیا تو حجر نہیں ہے ایک چیز شجر بھی ہو حجر بھی ہو ایک ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے یعنی دونوں کا ایک ساتھ جمعہ ہونا ممکن نہیں ہے ممکن ہے کہ دونوں نہ ہو تو ہو سکتا ہے کیونکہ جب یہ ثابت ہو گیا وہ چیز شجر ہے تو خود بخود یہ بات اس کی نفی ہو گئی کہ وہ حجر نہیں ہے یعنی حجر نہیں ہے یہ بات بھی ثابت ہو گئی شجر ہونا جب ثابت ہو گیا تو حجر کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں میں سے ایک ہوگا دونوں کے ساتھ جمعہ نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شجر بھی ہو حجر بھی ہو ایک چیز ہے بھائی ایک چیز کیسے شجر بھی ہو حجر بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہ فرما رہے ہیں یہ چیز یا تو شجر ہے یا حجر ہے لیکن وہ شجر ہے جب شجر ہونا ثابت ہو گیا تو بات ظاہر ہو گئی کہ وہ حجر نہیں ہے تو حجر نہ ہونا یہ نتیجہ ہے جو کہ نقیز تعلی ہے اور اگر عین تعلی کا استثناء کیا گیا ہو تو نقیز مقدم نتیجہ ہوگا اگر عین تعلی کا استثناء کر دیں تعلی کا جو عین ہے اس کی نقیز نہیں بلکہ عین تعلی کا استثناء کریں تو نقیز مقدم نتیجہ ہوگا مثال دیکھیں یہ یا تو شجر ہے یا حجر ہے تو اینِ تعلیقہ استثناء کرتے ہوئے کہا گیا لیکن نہو حجرن لیکن وہ حجر ہے تو نتیجہ کیا ہوگا ہوا لئیسا بی شجرین وہ شجر نہیں ہے یعنی یہ کہا جا رہا ہے یہ چیز یا تو شجر ہے یا تو درخت ہے یا پتھر ہے لیکن وہ پتھر ہے لیکن وہ پتھر ہے جب پتھر ہونا ثابت ہو گیا تو یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ وہ درخت نہیں ہے شجر نہیں ہے یعنی جو مقدم تھا مقدم کی نقیز یہ نتیجہ ہوگا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد آج ہم نے قضیہ استثنائی قیاس استثنائی کیسے کہتے ہیں اور قیاس استثنائی سے نتیجہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے ہم نے آج اسے پڑھ لیا اور آپ سے گزاری سے ہے کہ آپ اگر ہم ہمارے چینل فیضا نے درس انظامی کو اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا ہیں تو ضرور بھی ضرور اسے سبسکرائب کریں اور اپنے اچھے مشورے سے نوازیں اگر کچھ خامی پائیں تو اس میں اصلاح فرمائیں